جنہوں نے بلینز کمالیے اپنا بریلینز دیا باقیوں کو انہوں نے کمائے بلینز آج ٹائکون کی بات نہیں کر رہا جائے کہ ایسے آدمی کی بات کروں گا جو کہ ٹائکون بہائنڈ لوٹ آف ٹائکون ہیں جو کھوٹ ایسے ٹائکون ہیں جو ٹائکون میکنگ مشین بن گئے ہیں انہوں نے کتنے ٹائکون پیدا کیے یہ ویڈیو نا اب سمجھنا ہے کرانتی کار انسان اپنی فلوسفی سے دیش کے اندر بہت سارے عرب پتی اپنی فلوسفی سے پیدا کر سکتا ہے یہ وہ ویڈیو ہیں جن کے بارے میں آج تک کی سب سے زیادہ اگر کسی کی اسٹیڈی کی ڈیمانڈ آئیے تو ان کی آئی ہے ہر ویڈیو میں کومنٹس کے اندر ان کے بارے میں بات ضرور ہوتی ہے جتنے بھی ہو نا سری راجیو دکھشت جی کے جتنے بھی فالورز ہو اس ویڈیو کو پہنچا دو پوری دیشت ہے کیونکہ آج پتا چلنے والا ہے ایک انویزیبل نیڈ کو ویزیبل کر دینے والے ویڈی سب دیشی اور آئی ارویت کی وہ اویرنیس دیش کے اندر پیدا کرنے والے دوہزار چار سے دوہزار چوبیس میں کیا انتر آیا ڈیٹا کے ساتھ بتاؤں گا انہوں نے کتنے عرب پتی پیدا کیے انہوں نے بھارت کو بدلہ کیسے ہے وہ انڈسٹری دو دینجر میں تھی اس انڈسٹری کو ڈیمانڈ میں لا دیا ان کی صرف فوٹو لگا کر کے کمپنیوں نے کروڑو کروڑو رپیہ کھمایا ہے دل سے سوڑیشی دیماغ سے چانک کے سورگی ہے راجیب دکھشت جی جن کو سوشل ایکٹیویس بھی مانتے ہیں سچا دیش بھکتی مانتے ہیں اور کئی لوگ ان کو سوامی بیویہ کانند مانتے ہیں ان کی زندگی لمبی نہیں رہی ہے آج یہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کا کبھی دہانت نہیں ہوتا ان کی دے کا انتی نہیں ہوتا ہے بہت بڑی عمر تھی ان کی لمبی نہیں تھی کل جو بیٹ گیا ہے شنیوار ان کی جنمتی تھی بھی تھی اور ان کی پنیتی تھی بھی تھی آج ٹائکونز اف انڈیا میں ان کی بات کرنے والے ہیں شری راجیب دکھشت آج گھر گھر میں گلوئے ہر آنگر میں ایلو ویرا ہے چائے کی پاکنگ پہ تلسی ملٹھیک اگر نام آ جائے تو دھڑا دھڑا بکھنے لگ جاتی ہے آئیرویت کی جگہ ہے آئیرویت کی ریال ویو کون لے کر کے آیا آئیرویت کی کس نے ہمیں جگہ آیا یہ راجیب دکھشت آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا راجیب دکھشت ٹائکونز اف انڈیا میں کیوں یہ تو کوئی بڑے بزنس میں نہیں تھے نہیں چونکہ ان کے قارن بہت ٹائکون پیدا ہوئے چھوٹے 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 بہت بڑے ہو گئے ایسا ویو لے کر کے آئے ایجوکیشن میں ٹائکون ہیلتھ کےر میں ٹائکون ڈاکٹرز کے ٹائکون ویلنس سینٹرز کے ٹائکون کئی پروڈکٹس کے کئی انڈسٹری کے کئی بزنس اس کے سمجھتے جاؤں میں ڈیٹیلیں بتاتا ہوں دو سنٹیمنٹ دیئے انہوں نے بھارت کو ایک آئیرویت کا سنٹیمنٹ اور ایک سوڑیشی نیشنلسٹک سنٹیمنٹ ویدیشی میڈیسن ہو یا ویدیشی کانون ہو کھل کے ویروت کرنے والے ویکتن انہیں سو چورانوے میں جا رہا ہوں پیچھے راجی دکشت دلی میں ایم این سیز کے خلاف ملٹی ناشنل کمپنی ان کے خلاف بڑا بھینکر پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنی دیش کو کھڑا کرنا ہے اپنی دیش کو سونے کی چڑھیا بنانا ہے ایسی اکوانوی بنانا ہے کہ امریکہ کو یورپ کو اکھار دوں گا اور وہ پروٹیسٹ کے اندر لوگ جڑتے چلے گئے ان سے اور بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی اب دیکھو جارہ پیچھے بچھنی بڑی بھیڑ سرکار گھبراتی اور گھبرائی اور ان کی گرفتاری کے عادش دے دیئے کرن بیدی جی بہت ہم ریسپیٹ کرتے ہیں کرن بیدی جی کو لیکن ان کو انہیں گرفتار کرنا پڑا تیہار کے اسے میں انسپیکٹر جنرل تھی راجیو جی کو گرفتار کر کے تیہار ملے جایا گیا اور سپائیوں نے ان سے بولا اے راجیو دیکھن شریر کے آئیڈنٹیفیکیشن مارکس کے لیے کپڑے اتارو اپنے راجیو جی بولے کپڑے کیوں اتاروں بھائی ایسی پوچھ لو مجھ سے بولے نا 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 یہ نیم ہے یہ اتارنے پڑے گا تمہیں کپڑے نہیں اتارے تو میری نوکری چلی جائے گی راجیو جی بولے کہاں ہے نیم ہے دکھاؤ میرے کوئی نیم کہاں ہے محل خراب ہونے لگا آجو باجو بہت سارے قیدی بھی کھڑے ہو گئے یہ کیا نیم ہے بات تو صحیح ہے یہ پہلی بار کس نے سوال کیا راجیو جی نے سوال کیا نیم بنایا کس نے کپڑے اتار ننگا کرنے کا نیم کون بناتا ہے ہنگا ماں بڑا تو کرن بیدی جی آگئی اسی سیل میں دورے پہ آگئی اور راجیو جی بولے کہ ایک قیدی کے بھی اپنے عدھکار ہوتے ہیں اس کے بھی عدھکار ہوتے ہیں میرے عدھکاروں کا حنن کیو یہ کونسا نیم ہے کہ جس کے تحت مجھے ننگا کیا جائے گا کرن بیدی جی نے کہا کہ بھئی یہ مینول میں لکھا ہوا ہے کہ پڑھاؤ مینول مینول دو اب کرن بیدی جی جانتی تھی یہ بنا پڑے کچھ مانیں گے نہیں اگلے دن مینول ڈھونڈ کے ان کو پکڑا دیا راجیو جی نے اسے میں پولیس ایکٹ ایٹین سکٹی ون کا مینول پڑھا خون کھول گیا انگریزی زمانے سے چلے آرہے اس قائدے قانون میں ہر طریقے سے انڈینز کو ایکسپلوائٹ کرنے کی ویوستہ تھی جو ان کو پسند نہیں آتی تھی راجی جی جب جیل سے چھوٹے چھوٹتے ہی نیموں کے بدلاف کے لیے اندولن شروع کر دیا سوال پہ سوال پہ سوال سوال سے کیا بہت بڑا بہوال اور بہوال سے بدلاف کرنے نکل پڑے اب کیسے ٹائکونز پیدا کیے یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پولتھین بنانے والی کمپنی پر جو پولتھین بنا رہی ہے اس پہ کیوں نہیں کیس کرتے پولتھین میں سبجی بیچنے والے گریب آدمی پہ کیوں اس کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے تو قانون کی ویوستہ کو تنتر کو یہ بدلنا چاہتے تھے اب یہ جو باغی سو بھاو تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے سمیے میں یا آپ آج ویڈیو میں دیکھو گے کہ انہوں نے کانٹریبوٹ کیا کیا دیش کو کون جانتا تھا کہ آگے چل کے ٹائکونز کے لئے سب سے بڑے بون ثابت ہوں گے یہ وہ وقتی بنیں گے جن کے کارن کئی ٹائکونز پیدا ہوئے یہ ٹائکون میکنگ مشین کیسے بن گئے راجیف دکشت جی پہلے سمجھ لیجے تیس نومبر انیس ستاسٹھ علی گرمین کا جنم ہوا اور تیس ہی نومبر دو ہزار دس بھلائی ستیس گرمین کا دھیان تو ہوا راجیف دکشت جی کی اگر ویب سائٹ دیکھتے ہو تو یہ بھائی سب کو محلوم ہے آپ کو بیٹیک تھے علاباد یونیورسیٹی ایم ٹیک آئی ٹی کانپور سے کیا پی ایش ڈی ٹی ٹی کمیونکیشن میں فرانس میں اس سے میں ٹی کمیونکیشن میں پی ایش ڈی اور سائنٹس کی طرح عبدالکلام جی کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا برحمت چاری تھے پوری طرح کبھی شادی نہیں کری فریڈم فائٹرز کی فیملی سے تھے کسی نے ان سے ایک باری پوچھا کہ باپو کو آپ اتنا مانتے ہیں باپو مہتما گاندی جی آپ ان کو بڑا مانتے ہو بولے مانتا ہوں وہ کہا باپو تو وہ کہا برحمت چاری تھے انہوں نے بیوا کیا آپ کیوں نہیں کرتے بولے بھائی مجھے ایک ہی جنم ملا ہے اور یہ جیون میں آپ دیش کو دوں گا اپنے پریوار کو نہیں دوں گا یہ دیش میرا پریوار ہے ایسے کرانتی کاری ویکتی کے من میں کرانتی آئی کہاں سے ایسے کرانتی کاری ویکتی کی فلوسفی جانتے ہو کسی بڑے کورپرٹ کے اندر اگر بڑا لیڈر ویجنری ہو اس کی فلوسفی ٹھیک ہو اس کا ویجن مشن اوبجیکٹیو ٹھیک ہو تو پوری کمپنی پیسر آتا ہے ایسے ہی کوئی دیش کا لیڈر ہو تو پورے دیش پیسر آتا ہے اور یہ کیسے بنے یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہے جھکاو آئیوروید کی طرف کیسے بڑا ایک اتحاسکار دھرمپال جی جو اس سے میں یورپ میں پروفیسر تھے یورپ کے پروفیسر دھرمپال جی نے بھارت کی پراشین عوشد دھی یعنی کی کہاں سے اس کی ویراست کے بارے میں بتایا کہاں سے بولا آئیوروید کی اوپر یہ کتابیں پڑھ لو چرک سہیتہ انہوں نے پڑھوائی ان کو سشرت سہیتہ پڑھوائی ان کو آشٹانگ ہردے پڑھوائی کشپ سہیتہ پڑھوائی بھاو پرکاش نی گھنٹو درموے گنوے گیان جب یہ ایوروید پڑھ لیا ایوروید ان کے اندر سم آگیا پوری طرح سے راجیب جی کہنے لگے ان بکس میں ایسی باتیں لکھی ہیں اگر جیون مطار لیا ایک آدمی سو ورش تک ارام سے جی سکتا ہے اس کو بولیں گے شاید شت آئیو پیتھی ایلو پیتھی نہیں آئیوروید نہیں شت آئیو سو سال کی آئیو پورے دیش میں گھوم گھوم کر آپ آئیوروید کا پچار کرنا شروع کیا دیش میں اثر نہیں لگا دیش میں انہوں نے ایک نیا سیگمنٹ کر دیا پروڈٹ کیاٹیگریز کر دیا انڈسٹری کریٹر بن گئے کس کے آئیوروید کیے اب ان کا تھا بریلینس لیکن کمائے لوگوں نے بلینز پتانجلی آئیورویدہ دوہزار ساتھ میں آئی اور آج دیکھ لو کہ دوہزار چوبیس تک کیول آئیوروید سے تیرہ ہزار کروڑ اور پتانجلی فوڈ ملا رہے ہیں تو چونسٹ ہزار کروڑی کمپنی ہو گئی ڈابر جس سمیں یہ پرچار کر رہے تھے دوہزار چار سے دوہزار چوبیس کمپیر کر لو دوہزار چار میں بارہ سو کروڑ اس کا مارکٹ کیاب اور آج وہی ڈابر وہی آئیورویدک پرولٹ بیچ بیچ کے بارہ سو کروڑ سے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کی کمپنی ہوئی ہمالیا انلسٹڈ ہے تو اس کا ریوینیو دیکھ لیتے ہیں خالی اس سمیں دوہزار چار میں کیول دوہزار کروڑ کرتا تھا آج لگ بگ ساڑھے چار ہزار کروڑ کر رہا ہے ان کی نیتی اور اس سے کھڑے ہوئے بڑے بڑے بزنس کے مہاشمتی مہاشمتی سمراج ہے وہ مہاشمتی بننے کے لیے نیتی چاہیے آج ایکسپورٹ ارننگ بڑھ گئی ہمارے دیش کے اندر ان کا گروت کا ان سب چیزوں کا شرے سب سے بڑا شرے راجیب دکشید جی کو جاتا ہے دیکھو جیسے ایسے شیف ہیں جنہوں نے اپنے کی انگریڈینٹ دیئے اور کی انگریڈینٹ سے کہیں کنگ تیار کر دیئے کہیں کنگ تیار کر دیئے اس سمیں آئیوروید کا وہی بیس سال میں دوہزار چوبیس میں دیکھو گے ایک بلین ڈالر سے دس بلین ڈالر ہو گئی لارجر دن لائف ایمپیکٹ لے کر کے میں جانتا ہوں میری ویڈیوز لمبی ہونے والی یہ بھی لمبی ہوگی تو مجھے وہ نہیں بتانا پہلے سے سب لوگ بتا چکے ہیں میں تو آپ کو انڈیفٹ سٹریٹیجی دیتا ہوں ٹائکونزف انڈیا کا آج سولوہ اپیسوڈ ہے اور وہ بھی سمپل سے سمپل بھاشا میں گیس نہیں گرہوٹس ریال کانٹنٹ ریال کانٹنٹ آگے بتاتا ہوں کہ کیسے راجید دکشت ایک بہت بڑا بدلاب لے کر کے آئے ایک illness سے wellness کو بلکیا بولا بیماری ٹھیک نہیں کرنی بیمار ہونا ہی نہیں ہے بولا پیمپل پر اونٹمنٹ نہیں لگانا پورا خون ساف کر دو پیمپل آئے ہی نہیں ایلو پیچھی سے آئی ایوروید کا ایک نیا کرانتی راجید دکشت دیش بھر میں گھوم گھوم کے پرچار کر رہے تھے سپدیشی آندولان کا تیرہ ہزار لیکچر دیا بھائی صاحب میں سوچتا ہوں میں تھوڑے بہت لیکچر دیتا ہوں اتنے میں لگتا ہے میں کافی کام تیرہ ہزار لیکچر اس سے میں بھی کہا کرتا رہے ہیں آئی ایوروید سے بڑے بڑے روگوں کا اتنا نیوارن ہو جائے گا اور ان کی بات سارے ایکسپرٹس مانتے ہیں میدانتہ کے نریشتریہان مانتے ہیں کون ہے نریشتریہان ایک سیلیبریٹڈ کارڈیاک سرجن ہے پر فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ڈاکٹر پدم شری پدم بوشن میدانتہ سوپر سپیشیارٹی ہاسپٹل یہ ون آف دی لارجس چین ہے ہاسپٹل کی پریفر ڈیسٹینیشن ہے پوری دنیا کے لوگ میدانتہ میں آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ میدانتہ کی ایک الگ ڈیویشن ہے آنے والے سمیمیں آئیوروید اور الوپیتھی کا میں فیوجن بلڈ کر رہا ہوں پورے دیش کے اندر میں تو ایک پورا کمیٹڈ ہوں آئیورویدہ کو آرٹرنیٹ تو الگ ہے میں تو فیوجن کر رہا ہوں آئیورویدہ اور مارڈن میڈیسن کی الوپیتھی کی آپ کو تاجب ہوگا کہ آج میدانتہ جہاں بیٹھے ہیں اس میں آئیورویدک ہاسپٹل ہیں میرا اتنا بلیف ہے اور میرا یہ بلیف جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک میڈیسن بنے گی جو فیوجن ہوگی الوپیتھی اور آئیورویدہ کی جو دنیا کو رول کرے گی راجیب دکشیدی سے تکھا بولا الوپیتھی ایک ایڈوانس سائنس ہے الوپیتھی میں پیشنٹس کو ٹاکسن جہر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بیمارے ٹھیک ہو لیکن وہی ٹاکسن اس کی اس کی ڈیزیز کو تو ختم کرتا ہے پر ساتھ ساتھ باڈی کو بہت نقصان کرتا ہے الوپیتھی ایک کافی ایڈوانس سائنس ہے ہم یہاں تو دوائیاں دیتے ہیں یہاں ٹاکسنز دیتے ہیں جیسے یہ پوائزنز ہیں انٹی بائٹک بھی ہے کیمو تھرپی بھی ہے یہ سب پوائزنز ہیں تو باڈی کو دیتے ہیں ڈیزیز کو مارنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم باڈی کا بھی نقصان کرتے ہیں آئیوروید باڈی کو سٹرنڈن کرتا ہے تو فائٹ ویڈ ڈیزیز دیکھ لو میرے ساتھ انٹرویو میں خود بولے جو ٹریڈیشنل میڈیسین ہے وہ کہتی ہے میں باڈی کو سٹرنڈن کریں گے تو فائٹ ڈیزیز ان کے علاوہ آج آپ ڈاکٹر بی ایم ہیگڑے کو دیکھتے ہو یہ آئیوروید کے داکٹر نہیں ہے یہ ایلوپیٹھک ڈاکٹر ہے رناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہے پادمہ بیبھوشن ہے اور آگے بھارت رتن سے جسٹ ایک سٹیپ پہلے کئی کتابیں لکھی یہ کہتے ہیں آئیوروید ماں ہے پوری میڈیکل ویڈم کی کوئی سی بھی پیتھیو پوری دنیا کی اس کی ماں آئیوروید آئیوروید ہے سوی راجیو دکھشت انہوں نے سیم باتیں بولی کہ ہولیسٹک سسٹم ہے کہ سیمٹم کو نہیں ٹریٹ کرے گی یہ جڑ سے بیماری کو سمابت کر دے گی موڈن میڈیسن تو کیول ایمرجنسی میں کام آ سکتی ہے آئیوروید پرمنٹ کیور کر سکتا ہے آپ جینا سیکھو ڈاکٹر آچارے منیش اب یہ آچارے منیش جو ہیں یہ میرے ہی پارٹیسپینٹ رہے ہیں اور یہ ان کے ہر ہسپیٹل کے اندر تین سو سے زیادہ آئیوروید ایک پروڈکٹ ہے 125 آئیوروید ایک ہسپیٹل اور ان کے کلینک ہے دس لاکھ سے زیادہ ہسپیٹل کے پیشنٹ اور کروڑوں لوگ اپنی دوائیاں دے چکے ٹھیک کر چکے ہیں ان کے ایک شدی آئیوروید اور شدی کلینک بہت سارے ہیں آج آپ دیکھ لو راجیو دکشت کی پچر ہر جگہ اپنے ویب سائٹ پر اپنے انٹری گیٹ پر سب جگہ لگاتے ہیں اور آج میرے ساتھ میں لیڈرشپ عالم میں ہمیشہ آتے رہے ہیں پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی ہو گئی ان کا بریلینس انہوں نے کمالیے بریلینس یہ راجیو دکشت ایسے بیکتی ہیں جو ٹائیکون بہائنڈ لار اف ٹائیکون میں آپ کو انڈسٹری سمجھاتا ہوں اس فلسفی سے ہوا کیا دیش میں بدلاو کسی آئے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھو اور یہ نا آپ کو سمجھ میں یہ بھی آ جائے گا اگر آپ کی فلسفی ٹھیک ہے تو آپ اپنی کمپنی میں بھی ایمپلوئیز کے اندر اپنی لیڈرز کے اندر فلسفی دیا تو وہ بھی کرانتی لاسکتے ہیں دیش کا لیڈر پورے دیش میں کرانتی لاسکتا ہے یہ ہے ایچلی صدحانتوں کا فرق راجیو دکشت جنہیں دیکھا کہ یار یہ آئیرویڈ کی دوائی آئیں ان سے ہارٹ کینسر ڈائیبٹیز ویٹ لاؤس آرچرائیٹیز یا ہارمونز خراب ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے کوئی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا ہے بلڈ پریشر ہائیپرٹینشن انگزائیٹی مائگرین لیور سیروسس کیڈنی کرٹینین جن کی باتوں کو ان وقت لوگوں نے بہت اگنور کیا تھا نا آج ان کی باتوں پہ لوگ اگنور نہیں گوھر کر رہے ہیں کیسے نفجوت سنگھ سددو جی کا اس سمیں لیٹر سب کہانی سن رہے ہو کہ بھئی میرے خیالے سٹیج فور کا کینسر تھا تین پرسن سروائیول کے چانسے تھے کپل شہرما شو میں بھی آئے تھے بھئی نیم بھو پانی کچھی حلدی یا نیم کے پتے تلسی یا پھر پپیتے کا جوس آنار کا جوس آملے کا جوس بیٹ روٹ کا جوس والنٹ کھانا یہ سب کرنا تو سددو جی کی جو وائف ہے بہت خراب حالت میں تھی اور وہاں سے بینہ شگر بینہ کاربو ہائیڈریٹ کا جو راجیو دکھشی جی بتاتے تھے چھ مہینے کے اندر کینسر سے باہر نکل کے آئی انہوں نے آ کر کہا خود ہی ٹویٹ کر کے بتایا سٹیج فور کینسر میٹیسٹیسز ڈاکٹرز گیویگر تری پرسنٹ چانس میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا ہم یہ ڈائیٹ شروع کریں گے وارٹر ویڈ نیمبو اس کے ساتھ کچھی حلدی اس کے ساتھ ایک لسن اور سیب کا سرکہ کینسر کین بی دیفیٹیڈ اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں آیور ویڈ جو ہے نا سددو جی سے راجیو دکھشی جی سے یہ سب سے دیکھ کر کے میں سمجھ میں ہے illness سے wellness میں جا رہا ہے بزنس میں بھی کیا ہوتا ہے wellness اگر آ جا آپ کے بزنس کے اندر بھی تو illness نہیں آتی ہے بزنس میں wellness کیسے آتی ہے بزنس میں آپ reactive نہیں allopathic approach نہیں proactive ayurvedic approach لو quality control نہیں کہ خراب نہ نکال آئے ٹھیک کر دوں quality assurance کر دوں خراب نکلے ہی نہیں کوئی چیز output matrix نہیں input matrix ٹھیک کرو کہ output اپنے آپ اچھا ہے result score نہیں effort score اچھا کرو کہ result اپنے آپ اچھا ہے sporadic growth نہیں sustainable growth لے کر کیا کہ اوپر نیچے نہ ہو خالی revenue نہیں چاہیے revenue اور profitable revenue چاہیے یہ ayurvedic style بزنس کرنے کا hands and legs سے بزنس نہیں head and heart سے بزنس ہوتا ہے جب head and heart آ جاتا یعنی کہ اندر سے اندر سے holistic treatment product میں value proposition آ جاتا ہے expansion نہیں efficiency بھی آ جاتی ہے business credit line سے نہیں cash flow سے چلنا چاہیے اس کو بولتے ہیں illness نہیں wellness چاہیے میں leadership funnel کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا میں program run کرتا ہوں تعریف تو لوگ کرتے ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ بھئی قسمیں کھاتے ہیں کہ کیسے ہماری زندگی بدل گئی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس program کا patent کریں آپ کا وہ شوق پورا ہوگا harvard oxford university جیسے knowledge businessman کے لئے بہت بڑی opportunity learning کی جو آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا سر سے questions پوچھ کے practical actionable steps ہے جن کو apply کر کے business کو 10x یا 100x کر سکتے ہیں اتنا amazing جو میرا experience رہا اس دو تین دن کا بہت ساری body learning جیسے sales learning team management leadership اور کس طریقے سے آپ اپنے business کو 10x میں convert کر سکتے ہوں وہ سب یہاں پہ ہمیں ملے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو یار اتنا بڑا business کر رہی ہے کیا کرنا یہاں پہ جا کے ان سے کیا سکھیں گا یہاں پہ بہت کچھ سکھنےوں کو ہے اور بہت بڑا ویپار کر سکتے یہاں پہ بڑے brand بنا سکتے میں آپ راجیو ڈکشت جی وہ ٹائکون ہے جن کے بلوپرنٹ سے بڑے ایمپائر بنے یہ وہ ٹائکون ہیں جنہوں نے بہت ٹائکونز پیدا کیے کیا ایمامی کمپنی وہ جنمی اس لیے ہوا کیونکہ راجیو ڈکشت جی نے خدا کر کہ ان کے بارے میں بولا تھا 2004 سے 2010 تک راجیو ڈکشت جی کی پاپولاریٹی چرم سیما پہ تھی سب ہی سبہوں کے اندر بہت بھیڑایا کرتی تھی آئیو ڈکشت جی کو لے کر کے سنٹیمنٹ بیلڈ ہو رہا تھا لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کیا کیسے کیا راجیو ڈکشت جی آئے ایلو ویرا کی تعریف کری ڈنڈی توڑو اس کو چھیلو اس کے رس کو اپنے فیس پہ ملو اور سکن فریش رہے گی انہوں نے کیا ایلو ویرا کا جل لانچ کر دیا بہتر پرسن مارکٹ شہ رہا ہے وہ آج ایلو ویرا جل ان کا پورا یوکرین استعمال کر رہا ہے یوکرین کا ہیت سیلنگ ہے رشیہ کا ہیت سیلنگ ہے نیپال کا ہیت سیلنگ ہے یوکرین رشیہ آپ اس نے بھیڑ رہے ہیں یہ بھائی صاحب اپنا ایلو ویرا وہاں بیچ رہے ہیں رام سے جا کر بہتر پرس کے روپ میں راجی دکشت جی بولے ایلو ویرا چیئے ایلو ویرا چیئے میتھی چیئے برہمی چیئے برنگ رات چیئے ایمامی نے کیا کیا سات اوئل کا ایک اوئل بنا دیا سیون اوئل دوزار چودہ کے اندر کیش کنگ جا کر کے خرید لیا کیونکہ اس کے اندر یہ ساری انگریڈینٹ تھے آج ان کا چودہ پرسنٹ ریوینیو اسی تیل سے آ رہا ہے جو راجی دکشت جی نے گائیڈ کیا وہ کہتا ہے شریع کو نیروگ رکھنا ہو تو نیچرل چیزوں کا سیون کرو گلوئے کرو شہد کا کرو آملے کا کرو کیسر کا کرو کریلا کا کرو تو انہوں کیا کیا جنڈو کمپنی ایکوائر کر لی جنڈو کمپنی آج 23 پرسنٹ کے ریوینیو کو ایمامی کھڑا یہ ایسے ہوا آج ایمامی کے پاس بورو پلس نورت نہیر آئل فیر ان ہانسوم جنڈو بام کیسر کنگ جنڈو پنچہ رشتہ یا منتھول پلس بامی سب کیا ہیں راجیب دکسید جی بولے انڈین کمپنی ایمامی کی طرح ہونی چاہیے جو کہ بھارتی یہ کمپنی ہو اور آئیوروک پر چلتے ہو تب ہیم فورن کمپنی سے کوئی کھار سکتے ہیں آج ایمامی کیا ہوا جانتے ہیں فرق کیا ہوا تب وہ چھوٹی تیرہ سو کروڑ کی کمپنی تھی جب راجیب جی نے پرچار کرنا شروع کیا آج اٹھائیس ہزار کروڑ کے کمپنی ہوگئے یہ ہے گروت ملٹیپلائر یہ ان کی جو پریڈکشنز تھی آج ان کی کیلکولیشن بن گئی ان کے بریلین سے کماتے ہیں لوگ بلین بھائی لوگو راجیب جی نے تیرہ ہزار سے زیادہ لیکچر دیا اب ہوا کیا یہ بڑے بڑے عرب پتی انہوں نے دیکھا تاکہ ان کے لیچر سے بھارت کے اندر ایک نیڈ پیدا ہوگی نیڈ جنریٹ ہوگی انہوں نے پروڈٹ بزانے شروع کر دیئے انہوں نے ان کی بات کو سمجھا ان کی سیکھ کو سٹریٹیجی بنایا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہی تو میں بول رہا ہوں آپ کہاں سے کہاں پہنچ ہوگے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ تک کیا پہنچ رہا ہے آپ کیا سن رہے ہو جنہوں نے راجیف ڈکسید جی کو سنا ان کو سمجھا you become what you consume جو آپ دیکھ رہے اور سن رہے ہو وہ ہی بن جاتے ہو اس ویڈیو کو صحیح لوگوں تک پہنچا ہو تاکہ اس کی value لوگوں سمجھ میں آئے راجیف ڈکسید جی کے لیے آپ نے اتنی demand کری تیاز بنایا نا آپ کے لیے میں نے آپ تو شیئر کرنا پڑے گا آپ کو جانتے آنے والی کئی جنریٹس کو میں تیسرا اپنا ادھیا لے رہا ہوں تھرڈ چیپٹر کئی جنریٹس کو impact کیا یہ جانتے تھے اگر آئیروویت تک لوگ نہیں آ رہے نا تو آئیروویت کو لوگوں تک لے کے جانا پڑے گا awareness بڑھانا پڑے گا اور اس کی education پر focus کرنا ہوگا تب انہوں نے کیا سوچا کہ یہ جو انڈیان education ہے اس کا خندن شروع کرے آئیروویت کے پچاس آئیروویت کے doctors کی بھی demand بڑھنے لگ جائے گی اور ہوا ہی ہی 2010 میں 40% سیٹے خالی رضا کرتی تھی آئیروویت کے لیے جو doctors بنتے تھے جو hospital میں پڑھنے جاتے تھے 40-40% سیٹے خالی رہتی تھی آج 2024 میں 100% occupancy ہو گئی ہے آج aims کی ترج پہ بھارت سرکار نے جیسے aims ہے ویسے ہی ایک all india institute of آئیروویت بھی بنا دیا اور یہ بھی کہہ دیا ہر aims کے اندر ایک آئیروویت کا unit بھی ہوگا یہ انہوں نے جو پرچار کیا انہوں نے کہا کہ جب آئیروویت کی demand بڑھے گی تو آئیروویت کے experts کا سممان بھی بڑھے گا اور وہ سممان کیسے بڑھا 2010 سے 24 کا ایک آنکھڑا بتایا تو ہم کو الوپیتھی میں جو doctors تھے ان کی salary hike 60% ہوئی ہے اور آئیروویت میں جو doctors تھے ان کی salary hike 1500% ہوئی ہے 60% کہ بھوشے وانی اپنی پہلے کر دیتے تھے اور ریزلٹ ہمارے سامنے ایک یونیورسل acceptance آگیا آئیروویت کا ان کا وہ کیا کہتے تھے کہ اس کی گونج بھارت میں نہیں پورے دنیا میں سنائی پڑے گی وہ ہی ہوا global celebrities آج دنیا بھر سے آئیروویت treatment لینے کے لیے یہاں کے wellness centers میں آتے ہیں میڈونا ڈیمی مور یا جولیا روبرٹ تونی بلیر یہ سب دنیا بڑے بڑے celebrities آ رہے ہیں راجیب دکھشت کہتے تھے کہ آپ کو blindness ہو autism ہو alzheimer ہو کوئی sexual disorder ہو کوئی slip ڈسک ہو کوئی پریگننسی کی well-being چاہیے ہو فرق کیا ہوا کھینیا کی جو prime minister ہمارے prime minister نے بتایا کھینیا کے جو ex prime minister تے ان کی بیٹی کی آنکھیں کوئی ٹھیک نہیں کر پایا پوری دنیا میں ساؤتھ ہنڈیا میں آ کر ایک آئیورویدک ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کرائے ان کی آنکھوں کے روشنی پوری واپس آگئی خود ex prime minister بات کو ریکنائز کر رہے ہیں پوری اچھلی کیا ہو آج global acceptance ہو گیا دو دنیا سے بھارت میں آنے لگ گئے لوگ کو دھیرے دھرے انگریزی دواوں کو ریالیٹی جب پتا چلا تو خود آئیورویدک کی طرف مڑنے لگیں گے یہی بولتے تھے راج آج ہوا کیا سویجلینڈ مڑ گیا انہا آئیورویدک ہسپیٹل بنانے شروع کر دی UAE ہنگری ہنگری رومانی کوٹ ان سے بچ کے رہنا وہ سفید کوٹ نے کھا لیا تھا میرے اوپر بھی ایک بار کیس بہت میں نے میڈیکل سسٹم کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا بھائی آئیوروید اپنے آپ میں ہیلتھ انشورنس ہے بھارت سرکار نے کیا کیا آئیوروید آئیوروید کوچ رہا تھا آج انشورنس کمپنی کے لئے جروری ہو گیا ہے میں آپ کو ایسے 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 بھائی 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 سیکھنا چاہتے ہو تو میری پلی لسٹ ہے چونکہ میں بھائی بہت بتائی میں آپ راجی روی بھائی 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 ایسے 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 سیکھنا چاہتے پلی لسٹ میں یہ پرو لسٹ ہے تائکو سنف انڈیا سارے ویڈیو دیکھو میرے ویڈیو لمبے ہوتے اس لیے ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بات کر کر جو سب بتا رہے چاہتا اگر بریلینز آئے گا تو بریلینز آئے گا آپ کے پیسے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اپنے چوتھے چپٹر پہ لے جاتا ہوں ہمالیہ آگیا جی اپنے ہربل ٹوٹھپیس لے کے اب شری شری روی شنکر بھی آگئے شری شری تتو آئی اپنا ٹوٹھپیس لے رہا جی دیکھ سی جی کہتا کہ ٹوٹھپیس کے اندر بیسیکل گڑھ بڑھ بڑھ کے آئے اس کے اندر کیا ہوتا کارسینیو جینک ہوتا ایک اس سے کیا ہوتا کینسر ہو جاتا یا فلورید ہوگا اس میں یا ٹرائکلوس ہوگا یا آرٹیفیشل سویٹنر ہوتے ہیں پیرابین ہوتے ہیں پروپیلین گلائیسول یہ سب چیزیں بہت خطرنا کے آپ کے لیے سوڈیم لوریل سلفیڈ اب کیا کبھی اپنے گوھر کیا کہ اچانک سے آئیر ویڈ ٹوٹھ میس کی بھر مار کیسے آگئی ٹوٹھ پیس کا مارکیٹ سائز اچانک پندرہ ہزار کروڑ کا کیسے ہو گیا ڈابر ریڈ لال جو تھا اپنا دو ہزار چار میں آج دس پرسن ریونیو کو کونٹریبوٹ کر رہا ڈابر انڈیا کا مارکیٹ کپ ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کا ہو گیا ڈابر کا دو ہزار چار تک خالی ویکو کیا ایوروید میں ایکسپرڈ ہربز میں ایکسپرڈ سوڈیشی میں ایکسپرڈ رام دیو جی یوک کے پچار میں لگے دونوں کو لگا ساتھ مل جاتے کمپلیمنٹ کرتے پارٹنشپ شروع ہو گئی اب یہ کہا جاتا ہے کہ راجیو دکشت جو تھے رام دیو جی کے منٹور تھے ان کو بہت گائیڈ کیا کرتے تھے نیو یورک ٹائمز سب سے فیمیس اکبار ہے پوری دنیا بھر کا اس کا کہنا ہے کہ راجیو دکشت رام دیو کے سب سے کلوز ایڈوائزر رہے انہوں نے سوڈیشی ایکنومکس سوڈیشی ایکنومکس انہوں نے سکھایا اور پتنجلی کو نیشنل برینڈ بنانے میں بڑا بڑا برینڈ ہو گیا 2009 میں انہوں نے ان کو بولا کہ بھارت کو پوری سوڈیشی بنائیں گے بھارت سوابیمان آندولن شروع کرتے ہیں آندولن شروع کر کے پولٹیکل پارٹی بنائیں گے 2014 میں ہم election لڑے گے پورے دیش کے اندر سوڈیشی نیتیوں کے لیے لیکن ٹھیک ایک سال راجیب دکشید جی کی سکرپٹ ہے چھٹے چیپٹر کی طرف لے کے جالتا ہوں میجیکل پاور ایلو ویرہ تلسی جو جانتا ہی نہیں تھا ٹیبلیٹ کا پتہ نہیں کھانا ہے نیم تلسی کھانا کھانا پڑھے گا کیپسل کھانا پڑھے جب نیم تلسی کھانا بڑا بڑا انڈسٹری بن گیا جس کے بارے میں ہر برینڈ سے لے کر کے ہر گھر کی بالکنی تک ایرہ گیرہ کی جگہ ایلو ویرہ آگیا کوئی ایرہ گیرہ نہیں اس کا سرے راجی دکشید جی کو جاتا ہے ایلو ویرہ سمجھائے سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو کی جب ان کی awareness ہو ہی ڈائی بٹی ایمپورٹنسی کبھی سکن آپ کی جل جائے برن ہو جائے کانسٹیپیشن ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے کوئی یریٹیبل باؤل سنڈروم جس کا الوپیتی میں علاج نہیں ہے آپ کے بال گر رہے ہیں آپ کوئی گھاو ہو گیا ہے کوئی گھنگ ہو گیا ہے پنجاب بڑے بھائی کو بولتے ہیں لیکن یہ ڈائیٹ ایسی کھائی کہ دوائی کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی یہ کھتے تھے یہ اتنے گھرے لون اس کے بتائے انہوں نے ایلو ویرہ نیم تلسی کو اس کے بارے پہ 2004 سے برن آئنٹمنٹ ہو سب میں آلو ویرہ اور آلسر ٹریٹمنٹ ہو موہ میں چھالے ہو جائے فوڈ بیوریج کے اندر ایلو ویرہ جوس ہربل ٹی اور فلیور ڈرنک ساگی میرا اپنا ایک لیڈرشپ پرنگ پارٹی سیپنٹ ریشاب انہوں نے کیا کیا فروٹ جوس اندر ایلو ویرہ ڈال دیا کمپنی بنائی ایلو فروٹ میں کافی ڈائی منٹرنگ بھی کری تھی آج ان کے 26% شیئر ایمامی نے خرید لیا کیونکہ جہاں بھی آج ایلو ویرہ بات بن جائے جی کوئی ڈیٹاکس سپلیمنٹ چیئے کوئی ڈیجیسٹیف ٹانک چاہیے ایمیونٹی بوسٹنگ چاہیے کسی نے نہیں ہو چاہ تھا ایلو ویرہ کیپسل لب بام آنٹی ایجنگ مطلب آپ کمال ہو گیا ڈابر پتانجلی ایمامی جینا سیکھو لوٹا تھربل بریلین راجیو دکشن نے دیا بریلین جنہ کمائے آج انڈیا ایلو ویرہ بھی اچھی ہے آپ کو کوئی ہو جائے کوئی 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 ایمیونٹی بوسٹر چاہیے آپ کو آج آپ دیکھ چاہی تلسی کا چھٹنی تلسی پوڑر تلسی شیمپو سابون کون لے کر کیا سب پتانجلی ہمالیا دابر آرگیانک انڈیا کپیو ایسی آرگیانک انڈیا کمپنی ہے وہ اکسکلوزی برینڈ کھالی تلسی پروڑٹ کی دوزار چار میں وہ پانچ سو کروڑ کی چھوٹی سی کمپنی تھی آج دیکھتے دیکھتے پانچ ہزار کروڑ تو ایسی پار کر گی کمال کے تھنکر ویجنری ایسی فیلوسفر جنہوں نے ایک انڈسٹری ہونی چھئے یہ کہتے تھے ایمپورٹ سینٹرک نہیں ایک سپورٹ سینٹرک ایک ایک ایسی میرا آیورویج پوری دنیا میں جانا چھئے لیکن ان کے اس مشن کو بریک لگ گیا جب 2010 کے اندر انکی اگتم انکی ڈیتھ ہو گئی آج میرا سات واد ہے سی چیپٹر ڈیتھ ہم آیورویج کو ماننے والے حریدوار کو ماننے والے پتنجلی کو ماننے والے تو حریدوار میں ان کا cremation کریں کیونکہ ان کو حریدوار بہت پسند ہے بھوان کا دوار ہے اور لے گئے ان کو پوش مارٹم ہوا نہیں لگا رہا چونکہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیسے یہ ان کو کبھی ہارٹ کی پرابلم نہیں تھے لائف میں ان کو کبھی جندگی میں بیماری نہیں ہوئی انہوں نے کبھی جندگی میں گولی نہیں کھائی جب شریعت چھوڑا انہوں نے پورے ہونٹ نہیں لے ہو چکے تھے پوش مارٹم کرنے نہیں دیا جلدی باجی میں ان کا کریمیشن ہو گیا اور ڈاکٹرز نے جب راجی دکشت جی کو ڈیکلیر کیا تیس نومبر دو ہزار دس ابھی جو کل کی بات کر رہا ہوں آج سے چودہ سال پہلے 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 ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کا میں کسی پہ لگانے سکتا نہ مجھے معلوم ہے ایک اتفاق ہی ہے کہ راجی دکشت جی کا دہان اسی دن ہوا زلدن ان کا جرم دیوست تھا آج ان کے مرتیوں کو چودہ ورش ہو گئے لیکن ایسے لوگوں کے مرتی نہیں ہوتی ان کے مرتیوں کے کارن پہ انشتتہ بنی ہوئی ہے کہ کیوں کہتے تھے راجی دکشت دوبارہ بولتا ہوں راجی دکشت کہا کرتے تھے نیتیوں پہ چلنے والا وقت کبھی نہیں ڈرتا کبھی نہیں مرتا یہ نیڈر وقت ایسے جنہوں نے ساری ایمین سی کو ہمارے دیش میں آ کر کے اخواڑا تیس نومبر انیس ستا 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 سٹ کو ان کا جنم ہوا تیس نومبر دو ہزار دس یعنی کہ ابھی سے ایک دن پہلے ان کا نیدن ہوا اس سرکل آف لائف میں ڈیٹ بے شک سیم ہے لیکن فیٹ بہت لوگوں کے بدل گئے ان کا بریلین کئیوں نے کمائے بیج ان کا بزنس سب کا اپنی سکس سٹوری تو کئی لوگوں نے لکھ لیکن راجی دکشت جیو نام ہے جن کے نسخوں کو نیتی بنا کے کئی مہشمتی بڑے بڑے سامراج جھ یہ جاتے جاتے آیوروید کو بڑے